بسم اللہ الرحمن الرحیم دنیا بھر میں ایک اصول ہے کہ اگر کسی بھی گھر، قوم یا قبیلے کے سربراہ کا آخری وقت ہو تو اس کے آخری الفاظ اور اقوال کو بہت اہمیت دی جاتی ہے اور ان اقوال پر عمل کرنا اپنے لیے باعث فخر اور افتخار سمجھا جاتا ہے دین و شریعت اور اسلام میں ان الفاظ کو وسیعت کے نام سے بھی موثوم کیا جاتا ہے اپنے وقت آخر پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی اپنے بعد مسلمانوں کو گمراہی سے محفوظ رکھنے کا نسخہ لکھنے کے لیے صحابہ کرام سے کلم دوات مانگی اس واقعے کو واقعہ کرتاس یا حدیث کرتاس کہا جاتا ہے یہ واقعہ اہل سنت اور اہل تشید دونوں کی مطبر کتب میں موجود ہے ہم اس واقعے کی تفصیل صحیح بخاری اور صحیح مسلم سے بیان کریں گے اور ساتھ ریفرنس بھی دیں گے آپ اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجئے گا سعید بن جبیر نے ابن عباس سے نکل کیا ہے جمرات کا دن جمرات کا دن کیا دن تھا ابن عباس نے یہ کلمات اپنی زبان پر جاری کیے اور رونے لگے یہاں تک کہ آنسوں کے کترات ان کے رخصار پر جاری ہوئے اور کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا مجھے کلم اور کاغذ لا کر دو تاکہ میں ایسی تحریر لکھ دوں کہ میرے بعد تم لوگ ہرگز گمراہ نہ ہو جاؤ ابتدا میں ایسے لگتا ہے کہ گویا وہاں موجود سارے اصحاب آپ کا یہ فرمان سن کر سبھی انتہائی شوق اور زوق سے کھڑے ہوئے ہوں گے اور کاغذ کلم لا کر آن حضرت کو دے دیا ہوگا تاکہ رسول اللہ اپنی اس آخری وسیعت کو لکھ سکیں کیونکہ یہ کام ایک طرف سے رسول اللہ کی اطاعت شمار ہوتا ہے اس لیے کہ آپ کی اطاعت واجب ہے دوسری طرف یہ تحریر ہمیشہ ہدایت کا سامان اور اس کا ترک کرنا ان کی گمراہی کا سبب ہے اور ساتھ ہی کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بستر بیماری پر تھے اور یقینا کوئی ایسے کلمات اور فرمان لکھتے کہ جو جامعہ اور ہدایت کے لحاظ سے انتہائی اہم ہوتے لہذا ہونا یہی چاہیے تھا کہ بغیر کسی وقفے کے اٹھتے اور اپنے پیغمبر اور پیشوا کے اس دستور کو عملی جامعہ پہنانے کے لیے کاغذ اور کلم واہیہ کرتے لیکن عجیب بات یہ ہے کہ بعض اصحاب نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس دستور کی مخالفت کر دی مخالفت کرنے والے گروہ کا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس خواہش کے مقابلے میں اس طرح رد عمل قابل فہم تو نہیں ہے لیکن حقیقت یہی ہے جو بیان ہوا ہے کیونکہ اہل سنت کی مشہور اور صحیح اور معروف تاریخی کتب میں یہ واقعہ ذکر ہوا ہے لیکن عجیب بات یہ ہے کہ بعض اصحاب نے رسول اللہ کے اس دستور کی مخالفت کر دی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم امت کو گمراہی سے محفوظ رکھنے کے حوالے سے اپنی وسیعت نہ لکھ سکے اس پر وہاں موجود لوگوں میں اختلاف پیدا ہو گیا بعض نے کہا حضرت عمر کی بات درست ہے اور بعض کو ارشاد نبی ہی درست لگا جب شورو غل بڑھا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بہت رنجیدہ ہوئے اور سب کو اپنی محفل سے چلے جانے کو کہا صحیح بخاری کی حدیث نمبر 114 حدیث نمبر 3168 حدیث نمبر 4431 حدیث نمبر 4332 حدیث نمبر 7366 اور حدیث نمبر 3053 میں اس واقعے کو ذکر کیا گیا ہے اور صحیح مسلم کی حدیث نمبر 4232 4233 اور 4234 میں اس واقعے کو ذکر کیا گیا ہے ہم صرف یہاں پر ایک ہی حدیث کو یہاں پر بیان کریں گے اور وہ صحیح بخاری کی حدیث نمبر 114 ہے ہم سے یایہ بن سلمان نے بیان کیا ان سے ابن باہب نے انہیں یونس نے ابن شہاب سے خبر دی وہ عبید اللہ بن عبداللہ سے اور وہ ابن عباس سے روایت کرتے ہیں کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مرض میں شدت ہو گئی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میرے پاس سامانے کدابت لاؤ تاکہ میں تمہارے لئے ایک تحریر لکھ دوں تاکہ بعد میں تم گمراہ نہ ہو سکو اس پر حضرت عمر نے لوگوں سے کہا کہ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر تکلیف کا غلبہ ہے اور ہمارے پاس اللہ کی کتاب قرآن موجود ہے جو ہمیں ہدایت کیلئے کافی ہے اس پر لوگوں کی رائے مختلف ہو گئی اور شور غل زیادہ ہونے لگا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میرے پاس سے اٹھ کڑے ہو میرے پاس جگھڑنا ٹھیک نہیں اس پر ابن عباس یہ کہتے ہوئے نکل آئے کہ بے شک مصیبت بڑی سخت مصیبت ہے ہمارے اور رسول اللہ کے اور آپ کی تحریر کے درمیان جو حائل ہو گئی